رشتہ کرے سید اعتراض کرے میرا سی اور اگر کوئی رشتوں پر اعتراض کرے تو لوگ کرتے کہ اعتراض کرنے والے کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھائیں گے گاڑی میں بٹھائیں گے اور یہاں پر ملیر پندرہ پر لے جائیں گے کسی اچھے سے ہوتل پر دوپہر کا کھانا کھلانے کے لیے یہ الگ بات ہے کہ ڈشیں کونسی ہوں گی چپل کباب، گوڑ پلاو، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مارک اٹھائی، جوارش پابوش، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سالات اگر یہ کہے میرا قصور بھائی کیا ہے تو سارے کہیں کہ میں قصور تو تیرا یہی ہے رشتہ دار میرے اعتراض کرے تو رشتہ سیدوں کا اعتراض کرے میرا سی رشتہ کرے سید الانبیاء اور اعتراض کرے آج کا وہ کمینہ شخص جس کو خود اپنے خاندان کا پتہ کوئی نہیں محبوب پیغمبر مدری کریم فرمائے اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِيَ صَحَابِی کائنات کے لوگوں میں محمد بھی خدا کا چُنہ ہوا اور میرے یار بھی خدا کے چُنے ہوئے اصحاب وہ ہیں جن کو چُنہ خدا نے ہے چمکایا محمدِ استفادی پھر اعتراض ہو رہے نہیں یہ ساری بات ہے ٹھیک ہے چلو مانگے لیکن امیرِ معاویہ جو تھا نو اس کا نام اچھا نہیں تھا پھر نام کو کیا تھا جن نام کے معنی اچھا نہیں تھے جب معنی کیا ہے بھائی جن نوز ملا بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں اگر ہمارے گھر میں بچے کا نام ہو معاویہ تو پھر تو بقول تیرے کہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں لیکن نبی کا بھی چچا علی کا بھی چچا نام ان کا ہارے سار اس کا بیٹا تو نام اس کا نوفل نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجہ علی کا بھتیجہ اور نام تھا اس کا معاویہ تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے اگر ہمارے گھر میں ہو بچہ معاویہ تو نام کے معنی اچھے نہیں لیکن جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی تو نام ان کا زینب زینب کنکہ جعفر تیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا اللہ نے عبداللہ کو دیا بیٹا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے جعفر کا پوتا ہے علی کا نوازہ ہے حسن حسین کا بھانجہ ہے اور نام اس کا معاویہ ہے نام اس کا اگر ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں لیکن جناب علی کی بیٹی ہے نام اس کا رملہ رملہ کا جس سے ہوا نکہ یہ مروان کا بیٹا ہے رملہ کا شہر ہے علی کا داماد ہے حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی باویہ ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں لیکن جنگ سفین میں جناب علی کی فوج کا جو علم دار بنتا ہے علم اٹھانے والا اس کا نام بھی باویہ ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں لیکن جناب علی کا بیٹا نام اس کا سنگدنا حسین ابن علی حسین ابن علی کا بیٹا تو عابد بیوار امام سجد چوتھا امام زین العابدین زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا پانچمہ امام امام باکر امام باکر کا بیٹا چھٹا امام جعفر سادق جعفر سادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتا جعفر کا پوتا باکر کا پڑ پوتا اور نام اس کا بھی معاویہ تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے اور یہ جو مکانوں کے چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں کس کا ہے جوا ملتا غازی عباس کا غازی عباس کون ہیں مولا علی کے بیٹے ہیں مولا علی کون ہیں جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں تو بھئی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے اصحابِ رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا پانی ہو بھلے نہ ہو لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ العائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے حسین کا بھتیجہ ہے علی کا پوتا ہے ابو طالب کا پڑ پوتا اور نام ہے اس کا معاویہ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے عربی لغت کی کسی کتاب میں بلکہ نام کے معنی کیا ایسا جوان جو تیس سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے اسے معاویہ کہتے ہیں جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے اسے معاویہ کہتے ہیں جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں جو اپنے اردہ گرد رہنے والوں کا بھرپور دفع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں آسمان پر چمکے چاند تو چاند کی منجل کو معاویہ کہتے ہیں جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں اور آسمان پر چمکے وہ ستارہ پچھلے پہر میں جا کے رات کے آخری وقت میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر چار ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چمن ہوتی ہے اور وہ رونا کرلانا منوس آواز نکالنا شروع کر دے اگر یہ ستاروں میں ہو